مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں تیندووں کی موجودگی کے پیشن اثر وائل لائف منیجمنٹ بورڈ نے خصوصی ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں پاک رینچرز گشت کے دوران مقامی آبادیوں کو تیندوے سے متعلق آگاہی فراہم کریں گے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں فوسیہ علی جب بلکل اس وقت ہم مارگلہ نیشنل پارک میں موجود ہیں مارگلہ نیشنل پارک کا رقبہ تقریباً 17386 ہیکٹر پر محیط ہے اور یہاں پر تقریباً 38 ممالیہ جانور بھی رہتے ہیں جس میں تیندوے بھی شامل ہیں اور ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل اسلامباد کے شہریوں میں کچھ خوف و حراس بھی پایا گیا ان تیندووں کی وجہ سے وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کے جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں آگاہی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وائل لائف منیجمنٹ بورڈ عمر بلال بسیکلی یہ تیندوے کا نظر آنا نیشنل پارک میں یہ ہیلڈی ایکو سسٹم کی نشانی ہے ہم لوگوں نے خصوصی ٹیموں کو تشکیل دے دیا گیا تین ہماری خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے پیٹرولنگ کرنی ہیں اس حوالے سے جو دل انتظامیہ نے بھی ہمیں تقنیقی مدد فرام کیا ہمیں اینو سیز وغیرہ کچھ ریکوائٹ تھے ہوترز وغیرہ کے لیے وہ انہوں نے ہم لوگوں کو فرام کر دیا ہے جو مقامی عبادی ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان میں آگاہی فرام کرنے کے لیے کہ اب شام کے اوقات میں اپنے بچوں کو بزرگوں کو اپنے خصوصا جانوروں کو باہر مت نکالیں محفوظ مقامات پر رکھیں ملے کا عبادی ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو ہم لوگ ان کو سو پیس بتا رہے ہیں یہ ان پر عمل درامت کریں پروپر اور اس کو تنگ مت کریں جو بالکل انسان جو انکروشمنٹ کر کے مارگلہ نیشنل پارک تک پہنچ رہے ہیں جو جنگلی حیات ہیں وہ یہاں نہیں آ رہے کیونکہ یہ ان کا حیبیٹیٹ ہے اس لیے ضروری ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی ذل انتظامیاں جو ہے وہ نظر رکھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایس او پیس بتائے جارہے ہیں اویرنس کے لیے عوام کو اس پر وہ عمل درامت کریں